بسم اللہ الرحمن الرحیم سبکرائب کر دیں اور بل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولئے تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے تین چار سے پانچ جووے لسن کے لیے ان کو باری کوٹ لیا ہے ایک دو سے دو چمچ میں نے آئل ڈال کے ان کو لسن کو میں نے اس کے اندر ہلکا سا سوتے کر لیا اب ساتھ ہی میں نے اس میں ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ایٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پر جو ہے وہ میں چار چمچ اس کے اندر چاول کا آٹا ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے سا ساتھ آٹا ڈالوں گی سا ساتھ اس کو مکس کروں گی تاکہ کسی قسم کا کوئی لمس نہ بنے اس میں کوئی جو ہے نا وہ گھٹ لیا نہ بنجے تو یہاں پر ہم نے چار چمچ چاول کا آٹا ایٹ کر لیا تو ایک دم سے آپ پانی آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگے لیکن بالکل گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جون تھوڑا سا پکے گا اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ گھٹا اپنا پانی جذب کر دے گا اب یہاں پر میں نے مسالے لے لیا نمک لیا ریڈ مرچیں سوکا دنیا حلدی اور دڑا مرچ آپ اپنی مرضی سے ایک ایک ڈیڈرٹ چمچ میں نے لیا مسالے آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے زیادہ کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو مسالے زیادہ لگ رہے ہوں گے لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بیٹر کو ہم آلووں کے اندر مکس کریں گے اور آلو میں جب مکس کریں گے تو اس کے جو مسالے ہیں وہ بلکل بیلنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی زیادہ آپ کو نہیں لگے گا تو آلو آپ کو پتہ ہے آلو میں ویسے بھی تھوڑا سے مسالے تیز ہونے چاہیے تاکہ وہ بھیکے بھیکے سے نہ لگیں تو نمکین سے اور ٹیسٹی سے لگے بہت زبردست بائٹس بنی تھی اور بہت مزے کی سلو فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں اور اب آگے جو ہے وہ آپ ریسپی دیکھیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ میں نے وائل آلو لے لی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہم نے میش کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا سا باریک سا بلکل باریک میش کرنے ٹھیک ہے اچھا جی وہ برطن چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بڑے برطن میں شیفٹ کر لیا اور بس ہم نے اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا آلووں کو میش کرنے اگر آپ چاہیں تو وائل آلووں کو قدو کش بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بہت باریک والے ان کو میش کی ٹھیک ہے اب نیکسٹ آگے ان کو کیا کرنے وہ میں پھر آپ کو آگے بتاتی ہوں جی یہ میں نے پودینہ لیا ہے دھنیا لیا ہے سبز مرچے جو میں اب ان آلووں کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے چاول کا آٹے کا جو یہ بیٹر بنا کر رکھا تھا یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ٹھیک ہے سارا یہ بھی میں نے اب اس میں ایڈ کر دی اب یہ میں تین سے چار چمچ اس کے اندر کون فلور کے ایڈ کر دوں گی کون فلور سے اس کی بائنڈن ہو جائے گی اور جو چاول والا ہم نے پیسٹ آلے وہ بھی اس کی بائنڈن کے لیے ہوگا اور اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اب چار چمچ جال کے اب میں اس کو مکس کرتی ہوں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہوں یہاں پر نمک مجھے تھوڑا کم تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک بوریٹ کیا پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے سارے مسالے اور ہر چیز آلو میں مکس کر لیا اب میں نے ایک چھوٹا سا پیڑا لیا تھا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے لمبا لمبا سا میں نے اس کو کر لیا تھا اب یہ میں جو ہے اس کو ایک بائنڈ تکون کر کے جو ہے نا ایک بائٹ کی شکل میں ان کو کاٹ رہی ہوں اور سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا جتنا بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن نارمل سائز جو ہے ایک فنگر والا سائز بلکل ٹھیک ہے تو بائٹ کا مطلب ہوتا ہے پٹیٹو کی بائٹ تو یہ دیکھیں میں ان کو کیسے جو ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے بلکل جو ہے نا وہ برابر آپ نے کر لینا ایک کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا بلکل نہ ہو برابر ہوگا ایکول ہوگا تو بڑے اچھے آپ کی جو ہے نا وہ بائٹ بنیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں سارے بنا رہی ہوں اور ان کو کٹ کر رہی ہوں ایسے کروس کروس میں کٹ کر کے میں ان کو ایک ٹری کے اندر سیٹ کر رہی ہوں تو یہاں ان کو میں بنا کے فریز کر لوں گی اور رمضان میں جو ہے نا جب مجھے ضرورت ہوگا میں ان کو فرائے کر لوں گی تو آپ لوگ بھی اس طرح بنا کے رکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں بچوں کو دیں بہت مزے کے بنتیں بہت جمی بنے تھے اور یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریسپی امید اچھی لگی ہوگی تو مجھے دیں اجازہ دعاوں میں یاد رکھے گا میں چلتے ہوں خدا حافظ